سبسکرائب کیجئے ٹیک ریسٹ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں دبائیئے بیل آئیکن کو لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو اس طرح میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ریسٹ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کوپی رائٹ کے بارے میں کوپی رائٹ کیا ہوتا ہے اور یہ آج کے ٹیم میں بہت بڑا ایشو کیوں ہیں تو اس ویڈیو کو آنے تک دیکھتے رہیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کوپی رائٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ادھیکار جس کے تھرو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی سی بھی چیز جو سب سے شروع میں جس نے بنائی ہے یا اس کا یوز کیا ہے وہ اس کا مالک ہے تو جیسے کہ آج کے ٹیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پکچر ہو ویڈیو ہو یا پھر کوئی بھی میوزک اسی طرح کی چیزوں میں کوپی رائٹ کا نام سب سے پہلے آتا ہوا آپ نے سنا ہوگا ایسا کیوں ہے ہر آدمی رویلٹی چاہتا ہے اپنی کے اسے رویلٹی ملے تو جس کے تھرو کوئی سی بھی ایمیج ہو یا پھر آپ کا کوئی ویڈیو یا پھر کوئی بھی سونگ ہو اگر کہیں پہ یوز ہوتا ہے تو جس نے اسے بنایا ہے تو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ کوئی سی بھی پرسن جو اسے یوز کر رہا ہے اسے کیا کیا رائٹ ہے اس کو یوز کرنے کے تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسے کی آپ کر سکتے ہیں اگر اس نے اسے اس میں کوپی رائٹ فری میں ڈال رکھا ہے جسے رویلٹی فری بھی کہتے ہیں اگر اس چیز میں ہے تو آپ کو کسی طرح کا کوئی کلیم کبھی بھی نہیں مل سکتا تو یہ رویلٹی فری کوپی رائٹ میں آتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں کہ کوئی سی بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں تو جس نے اسے بنایا ہے یعنی جو اس کا مالک ہے وہ اس کا ایڈریبوشن آپ کو وہاں دینا پڑے گا جہاں پر آپ نے اسے یوز کیا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں کچھ کمپنسیشن کے حساب جس کے تھرو آپ کو اس انسان کو معوضہ دینا پڑ سکتا ہے جس کا کوئی سا بھی سامان آپ نے یوز کیا ہے تو آج کے وقت میں ایک نیوز چل لئی ہے کیم کرداشاں کی کہ انہوں نے ایک فوٹو یوز کی ہے جو کافی سال پرانی ہے تو ان پر ایک کلیم کیا ہے اس فوٹوگرافر نے جس نے اس پکچر کو کلک کیا تھا تو وہ اب کچھ کمپنسیشن کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ ایک بہت بڑی سیلیبیٹی ہے جس کے تھرو انہیں اچھے خاصی رقم مل سکتی ہے تو کوپی رائٹ آج کے ٹیم میں یہ سب سے بڑا ایشو اسی وجہ سے ہے کہ جس کا جو سامان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی تھوڑی رویلٹی ملے تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی سامان ایسا ہو تو اگر کوئی آپ کی بینہ پرمیشن کے کوئی بھی یوز کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو اچھا نہیں لگے اس کے لیے آپ چاہیں تو اس سے ایٹریبیوشن مانگ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی نام وہاں پر استعمال کیا جا سکے یا پھر آپ اس میں کچھ ایمانڈ مانگ سکتے ہیں جس کے تھرو اگر وہ اس سے ایرننگ کر رہا ہے جیسے کہ آپ یوٹیوب پر ہی دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر کوپی رائٹ کا آپ کسی کی پکچر استعمال نہیں کر سکتے کسی کی بیوڈیو استعمال نہیں کر سکتے اور کسی کا میوزک تو بلکل ہی استعمال نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹی سیریز اور زی میوزک وغیرہ یہ بہت بڑی کمپنی ہیں انڈیا کی اور زیادہ تر میوزک استعمال ہوتے ہیں تو اس میں یہ سارا سیسٹم ہوتا ہے یوٹیوب کا کہ اگر کوئی بھی ایرننگ ہے جس پر منٹائزیسن انیبل ہے تو اس میں سے کچھ پرسنٹیج اس کمپنی کو بھی جاتا ہے آپ کی انڈنگ کا اگر آپ اپنی ویڈیو میں سے استعمال کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ ماہیا ہوگا کہ کوپی رائٹ کیا ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایشو کیوں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوست کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تینک یو موسیقی